علی امین گھنڈاپور صاحب کیوں واپس مڑے ہیں آج اس پورے نظام کا بھرم ٹوٹ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم علی امین گھنڈاپور کو پنڈی میں داخل ہونے سے کس نے روکا صدیق جان کے انکشافات نے تہلکہ مچا دیا ہے اندر کی کہانی صدیق جان نے کھول کر رکھ دیئے آخر ایسا کیا ہونے جا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے علی امین گھنڈاپور کو پنڈی آنے سے روکا گیا آخر فیصلہ کس نے کیا آخر کس نے حکم دیا سب سے پہلے صدیق جان کو سنیں اور اس کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں علی امین گھنڈاپور صاحب جو ہیں وہ تقریباً کوئی آٹھ سب آٹھ بجے انہوں نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ وہ واپس جا رہے ہیں اور اس پہ ایک دم جو ہے وہ تنقید شروع ہو گئی دیکھیں کچھ چیزیں بڑی کلیر ہیں وہ یہ ہیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے اور خاص طور پر ان کو کہہ رہا ہوں جو تنقید کر رہے ہیں کہ یہ احتجاج کی کال تھی یہ کوئی جلسہ یا دھرنا نہیں تھا پہلا پوائنٹ تو یہ ہے اور یہ اس وجہ سے تھا کہ عمران خان صاحب نے جب یہ کہا کہ ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دیتے اگر لیاقت باغ میں آپ احتجاج کریں اور ساتھ عمران خان نے کہا تھا کہ جہاں جہاں آپ کو روکیں وہیں وہیں احتجاج کریں اور احتجاج ہوتا ہی ہے کہ جہاں پولیس روکے وہاں پہ احتجاج شروع کر دیں کہ یہ جو کال آف کیا گیا ہے احتجاج یہ علی منگندہ پور کی طرف سے نہیں کیا گیا یہ کال آف کیا گیا پارٹی کی طرف سے جو چیرمین ہے پارٹی کے بیسٹر گور صاحب ان کی طرف سے کیا گیا اور ان کی طرف سے یہ اس کو کال آف کیا گیا اور جب کال آف کیا گیا تو اس کے بعد علی منگندہ پور جائے وہ وہاں سے واپس گئے ہیں ایسا نہیں ہے پھر ایک چیز اور دیکھیں علی امین گنڈاپور کو کہا جاتا تھا کہ اٹھک ملک روس کر کے دیکھو بھائی وہ کے پی کے کی حدود سے نکلا ہے پنجاب کی حدود میں آیا ہے پنجاب کی حدود سے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوا ہے اور ٹول پلازے تک آیا ہے وہاں تک پہنچا ہے اور اگر علی امین گنڈاپور وہاں سے واپس نہ جاتے تو اتنا بڑا اتنا بڑا اقصادم ہوتا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جس کا ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا جی تو آپ نے صدیق جان کو سنا صدیق جان نے آج بڑا انکشاف کیا ہے صدیق جان نے کہا ہے کہ آج حکومت مریم نواز اور اس امپورٹڈ سرکار کا منصوبہ تھا کہ ایک اور نو مئی کروایا جائے تاکہ تحریک انصاف کو مزید کچلا جائے تحریک انصاف کو مزید جو ہے دھکیلا جائے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی یہ آج ایک آخری سازش تھی منصوبہ تھا جس کو علی امین گنڈاپور بریسٹر علی گوہر نے ناکام بنا دیا ہے صدیق جان نے انکشاف کیا کہ بریسٹر گوہر نے علی امین گنڈاپور کو حکم دیا کہ وہ واپس چلے جائیں کیونکہ جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا احتجاج ہمیشہ ایک دو تین گھنٹے کا ہوتا یہ کوئی دھرنا نہیں تھا یہ کوئی جلسہ نہیں تھا کہ جس کے اندر ان کا آنا ضروری تھا کیونکہ امران خان نے کہا تھا کہ جہاں جہاں پر آپ کو پولیس روکے آپ وہیں پر بیٹھ جائیں وہیں پر آپ احتجاج کریں مگر یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر جو ہے امپورٹڈ سرکار اور ان کے سہولت کاروں کا منصوبہ ملیہ میٹ کر دیا ہے اور سب سے اہم جو بات ہے کہ آج عوام پاکستان نے پنڈی کی عوام نے گھروں سے نکل کر امران خان کا ساتھ دے دیا ہے آج پورا پنڈی امران خان کے ناروں سے گونج اٹھا تھا جی تو یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم لاکھ چاہے فستائیت کے بازار گرم کر لو آپ اس عوامی جذبے کو شکست نہیں دے سکتے عوام نے آج بہدری سے دلیری سے اس فستائیت کو شکست دیئے خوف کو شکست دیئے آج جس طرح پنڈی کے عوام نکلی جس طرح سے پنڈی کے عوام نے تحریک انصاف کے بیانیے کو وہ جو کہا جا رہا تھا وہ جو بار بار پریس کانفرنسز کر کے بتایا جا رہا تھا کہ عوام نے تحریک انصاف کو مسترد کر دیا ہے عمران خان کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے آج عوام نے ان کے گھر میں جا کے ان کو مسترد کر دیا ہے آج عوام پاکستان نے گیٹ نمبر چار کو مسترد کر دیا ہے آج عوام پاکستان نے مریم نواز کو مسترد کر دیا ہے آج پنڈی کی عوام نے عمران خان کے حوالے سے اعلان کر دیا ہے اور عمران خان کے جو ہے حمایت میں اٹھ کھڑی ہوئی ہے یہ سب سے بڑی بات ہی آج انقلاب تھا ہم نے دیکھا کہ کل رات سے جو فستائیت کی جا رہی تھی جس طرح سے لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے گرفتاریاں کی گئیں پھر آج صبح آٹھ بجے سے لے کے ابھی تک شیلنگ کی گئی لاتھی چارج کیا گیا خواتین بچے بڑوں یہاں تک کہ صافیوں کو بخشا نہیں گیا صافیوں کو بھی اس جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا گیا لاتھی چارج کا نشانہ بنایا گیا ان کا قصور یہ ہے کہ وہ سچ عوام تک پہنچاتے ہیں اور ان کو اس چیز کی سزا دی گئی تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور علی امین گنڈا پر صاحب کی جو واپسی ہے اس حوالے سے جو صدیق جان نے انکشاف کیا وہ انتہائی اہم ہے کہ ایک منصوبہ تھا ایک پورا پروگرام تھا کہ ایک اور نو مئی کروایا جائے اور دوسری طرف علی امین گنڈا پر صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پتھان تھے یا تو وہ مر جاتے یا وہ مار دیتے تو دونوں طرف سے لاشیں گرنے کا خدشہ تھا جس کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بڑی سمجھداری سے بڑی دیدہ دلیری سے انہوں نے جو ہے اس کو روکا ہے اور علی امین گنڈا پر صاحب کو واپس بھیجا گیا علی امین گنڈا پر صاحب کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ جی وہ اٹک کی پل کے راس نہیں کریں گے مگر وہ اٹک کیا وہ اسلام آباد میں بھی داخل ہو چکے تھے تو یہ وہ تمام در حقائق ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور آج خواتین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خواتین نے میلہ لوٹ لیا ہے آلیہ حمزہ ہوں تیبہ راجہ ہوں سنم جاوید ہوں یا پھر خدیجہ شاہ ہوں یا باقی خواتین ہوں انہوں نے آج اپنے آپ کو منوایا ہے اگلے محاظوں کے اوپر ہم نے خواتین کو دیکھا سب سے پہلے خواتین ہی لیاقت باق پہنچی تھی اور یہاں پر عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان وہ بھی وہاں پر پہنچی ہوئی تھی وہ بھی جو ہے ایک طرح سے کارکنان کے مرال کو بلند کر رہی تھی تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے معاملات آپ کے سامنے ہیں عقائق آپ کے سامنے ہیں کہ آج جو ہے خوف کے بدھ جو ہے وہ پاش پاش ہوئے ہیں آج اس نظام کو شکست ہوئی ہے آج عوام پاکستان کی جیت ہوئی ہے آج عمران خان کی جیت ہوئی ہے آج جو ہے اس بیانیہ کی جیت ہوئی ہے جو بیانیاں حق اور سچ کا ہے آج تمام جھوٹوں کو وہ جو امپورٹڈ سرکار ہے جو حکمران اطاعت ہے آج ان کو شکست ہوئی ہے تو یہ تمام تصورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ لکار کے بولو آزادی جب سوچ لیا ہے آزادی پھر درنا کیا ہے آزادی ہم چین کے لیں گے آزادی ہم زور سے لیں گے آزادی تر باب سے لیں گے آزادی بلناول سے لیں گے آزادی مریم سے لیں گے آزادی شعبات سے لیں گے آزادی زرداری سے لیں گے آزادی امچین کے لیں گے آزادی یہ حق ہمارا آزادی یہ حق ہمارا آزادی تر باب سے لیں گے آزادی تو کیسے نہ دے گا آزادی در ازار سے بولو آزادی در ازار سے بولو آزادی در ازار سے بولو آزادی موسیقی